لوکل پولٹکس پہ آتا ہے جی شباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کنٹونمنٹ الیکشنز کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کس سنواتے ہیں سنیں کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی دوزار اٹھارہ میں اس مجمع میں بعض لوگوں نے شاید اس لیے ووٹ دیا ہوگا پی ٹی آئی کو کہ ایک صحیح تبدیلی آ جائے گی کنٹونمنٹ بورڈز میں عوام نے بھرپور آپ کے خلاف یک زبان ووٹ دیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ان الیکشنز میں دور دور تک کہیں انٹر فیرنس کا نام و نشان نہیں تھا صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا کیوں کہ ان سوہ تین سالوں میں عوام پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے ہیں آپ یقین کریں کہ یہاں پر بیٹھ ہوں گے اور ظاہر کے ضمیر کے مطابق اس کے علاوہ میاں شباہ شریف نے فیر الیکشنز کے والے سے کیا کہا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے عدلیہ سے تمام آئینی اداروں سے عدلیہ ہو چاہے مکننہ ہو چاہے انتظامیہ ہو چاہے الیکشنز ہو چاہے اور ادارہ ہو کہ ہر صورت اس ملک کو شفاف الیکشن چاہیے قانون کی اکبرانی چاہیے سبلین سپرم میسی چاہیے اگر یہ قوم کو یہ بات ملتی ہے تو میری مفامت تو پھر یہی ہے اور کیا میری مفامت ہے اوہ بھئی میں نے اگر مفامت کی بات جو کی ہے تو جو اغیار جو اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں لڑو ملے یا پیڑے ملے یا سیالکوٹ کی کیا ہوتی ہے وہ چم 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 ملی مجھے سیالکوٹ کی تو اگر یہ ہوتا ہے تو پوری مسلم لیگ نو مل کر کام کرے گی لیکن اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ سفاف الیکشن کے لیے ہر قانونی اور سیاسی سارا ہم لیں یہ ہمارا حق ہے قوم کا حق ہے جی شاید کا قانون باہر صاحب یہ کنٹونن بورڈ میں آپ لوگوں کی جی تو یہ ہے مبارک ہو جی آپ لوگوں کے وہاں پہ نعرہ جو میرے پاس کچھ پوسٹرز بھی آپ پہ چل رہے ہیں سکرین پہ دکھا دیں کہ کام کو ووٹ دو اور پہلے ووٹ کو جا رہا ہوتا تھا تو یہ جو نعرے میں تبدیلی آئی ہے کیا یہ بات درست ہے کہ میاں شباز شریف اور ان کے ہم خیال گروپ جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز جو ہیں ان کے حوالے سے پالیسی بنائی اور اس نعرے کو لے کر آئے اور پھر تبدیلی جو نعرے کی تھی اس کی وجہ سے پھر ووٹ ڈالے اور جیتے کیا یہ بات درست ہے جی جی پہلی بات یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کی بساطت سے کہ بینرقوامی تعلقات مفروضوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور جو لوگ مفروضے کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں ان کو دنیا میں سیدھ سیدھ نہیں لیا جاتا جو شباز صاحب نے کہا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو لوگ کہا کرتے تھے کہ شباز صاحب کوئی مفامت کی بات کرتے ہیں تو آج شباز صاحب نے وہی باتیں کی ہیں جو مسلم لیگ ہمیشہ سے کر رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ بیانیہ کی جو جنگ آپ کے ذہن میں تھی وہ ختم ہو گئی ہوگی کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا واحد بیانیہ ہے جو آج شباز صاحب نے بڑے کھل کر بیان کر دیا آپ مجھے اگر بات کرنے دیں میرے بھائی کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلنا چاہیے الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے سیبلن سپریمسی ہونی چاہیے یہی بات پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو بھی ہمارا بیانیہ ہے کام کو عزت دو بھی ہمارا سلوگن ہے ملک کے عوام کو عزت دو یہ بھی ہمارا سلوگن ہے الیکشن چوری نہ ہو یہ بھی ہمارا سلوگن ہے آئین کے بالدستی ہو یہ ہمارا سلوگن ہے تو ایک جماعت صرف ایک سلوگن پر بات نہیں کرتی یہ سب باتیں ہوتی ہیں سیاست میں آپ نے کہا کہ بیانی کی جنگ آپ ختم ہوگی ہوگی لیکن میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو اجلاس ہوا یہ الیکشن سیٹنے کے بعد اس میں شہباز شریف صاحب یا ان کے کسی بھی قریبی جو کہ مفاومتی گروپ سے جن کا تعلق ہے انہوں نے شرکت پھر کیوں نہیں کی نمبر ایک اور دوسرا بیانی کی اگر کوئی جنگ نہیں ہے تو جعوید لطیف کا وہ انٹرویو جو انہوں نے سما ٹی وی کو دیا اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنوا بھی دیتا ہوں اور پھر جعوید لطیف کو ایک شوکوز نوٹس ایشو ہو گیا تو جنگ تو ہے جعوید لطیف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کسی کی ڈریکشن سپے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتی ہیں سینئر لیڈرشپ پاکستان مسلم لکھ نواز کی دیکھیں یہاں پر کوئی مضامتی کوئی گروپ نہیں ہے میٹنگز ہوتی ہیں ڈیویجن کی وہاں پر کچھ عددار ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں میں بھی کسی میٹنگ میں نہیں گیا اگلے ہفتے میں بھی شاید ایک دو میٹنگز میں جاؤں تو یہ ہم پر چھوڑ دیں کون سی میٹنگ میں کوئی شرکت کرتا ہے جعوید لطیف صاحب نے بات کی ہے بلکل غیر مناسب بات ہے اور حقیقت میں مبنی نہیں ہے اس لئے ان کو شوکوز نوٹس دیا گیا ہے کہ اگر وہ ٹی وی پر بات کرنے گئے ہیں تو وہاں پر ان کو وہ بات کرنی چاہیے جو حقائق پر ہو اور جو پارٹی کی پالیسی کے مطابق ہو تو وہ اپنا جواب دیں گے کہ ان کے کس کانٹیکس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کیونکہ یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم میڈیا پہ میں بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان مسلم نواز میں دو بیانی ہے لیکن آپ کے اپنے پارٹی میمبرز آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ خود بھی بات کریں سن لیں ذرا جعوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آسائنمنٹ پر کام کرتے ہیں وہ جو چھے سات لوگ ہیں وہ غالباً مفامت والے ہیں جن کو آسائنمنٹس ملتی ہیں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو خاج آصف کہتے ہیں اس کو چوری نسار کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے اگر کوئی خودکشی پہ اتر ہی آیا ہے تو اس کو کون روک سکے گا آسائنمنٹس جن کو ملتی ہیں اور وہ خراب کرتے ہیں ان کے تو ایک ہیڈ بھی ہیں آپ کے پارٹی میں اگر جب نواز شریف کو فیصلہ کر لیتے ہیں حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں پھر وہی فیصلہ جو ہے وہ ہر بندہ جس طرح پارٹی کا مان رہا ہوتا ہے اس طرح مسلم لیگ نون کا جو پریزیڈنٹ ہے شباز شریف صاحب وہ بھی مان رہا ہوتا ہے اب یہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے بندے ہیں نا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ڈیویجن ہے آسائنمنٹ پہ لوگ بیان دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز دیکھیں انہوں نے بات کر دی ہے نا ٹی وی پروگرام پر آئے ہیں بات کر دی ہے اور غلط بات کر دی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی اپنے اظہار رائے کا حق ان کے پاس ہے لیکن غلط بات کرنا اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے بارے میں ایسے بات کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے ان کو شوک اور نوٹس ایشو ہو گیا ہے صحیح